بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم حافظ محمد زاہد فاروق سینئر سبجیک سپیشلیسٹ ان فیزکس ایٹ ڈویجنل پبلک سکول اینڈ کالیج ساہیوار سٹوڈنٹس میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کا فیزکس کے اندر انٹریسٹ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اب آپ کے لائکس اور ویوز شو کریں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہونا تو لیسن کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے چپٹر نمبر 3 میں ہم نے جو چیزیں پہلے سے ڈسکس کر لی ہیں پہلے ان کا تھوڑا سا بریف ریویو یہ چپٹر تھا موشن اور فور سے ریلیٹڈ اس میں سب سے پہلے ہم نے ون ڈیمینشنل موشن کو سٹڈی کیا کہ کس طرح ایک آبجیکٹ سٹیٹ لائن میں موو کرتا ہے اس کا ایکسرریشن اس کی ویلوسٹی اس کے اوپر لگنے والی فورس یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں بسکرس کی تھی اس کے بعد ویلوسٹی ٹائن گراف ہم نے سٹڈی کیا اس کے ڈیفرنٹ ریزلٹس ہم نے دیکھے کہ کس طرح ایک مووونگ آبجیکٹ کا گراف ویری کرے گا سیچوئیشن کے ویری ہونے سے پھر اس کے بعد ہم نے ایکویشن آف موشن کو سٹڈی کیا تھا جو کہ لینئر موشن کے لیے تھی اور ان میں ہم نے ڈیٹیل سے اس کی اپلیکیشن اور اس کی لیمیٹیشن کو سٹڈی دیا تھا پھر ہم نے مومنٹم کا آئیڈیا دیکھا اور ایمپلس کے اوپر اس کو اپلائی کیا ایمپلس کی ڈیفنیشن دیکھی اور اس سے ریلیٹیڈ بٹھ ہم نے کنزرویشن آف مومنٹم سٹڈی کیا تھا اس کے بعد نیوٹن کے لاؤز آف موشن تھے فرسٹ لاؤ، سیکنڈ لاؤ، تھرڈ لاؤ اور اس کے بعد پھر ہم نے اولیین، اس کی ٹائکز الاسٹک اور انیلاسٹک اولیین اور اس کے ڈیفرنٹ کیسیز ہم نے سٹڈی کیے تھے اس کے بعد ہمارے پاس تھا پوکٹ پروپلشن کہ کس طرح پوکٹ موو کرتا ہے نیوٹن کا لاؤز کیسے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یہ تھا ہمارا اچھلا پڑھا ہوا جس کو ہم نے جسٹ ویوائز کیا اب ہم نے سٹڈی کرنا ہے آج کا ٹاپک this is about two dimensional motion اور motion along plane بھی کہہ سکتے ہیں اس کا سپیسیفک جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروچکٹ آئل موشن تو آج کا لیسن باقاعدہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے رہتے ہیں اور اس تریجیکٹری کی جو شیپ ہے وہ پیرابولک ہوتی ہے یہ ایک میتھمیٹیکل فکر ہے جسے آپ میتھ کے اندر ایکویشن آف سٹیٹ لائن پڑھتے ہیں اس کے بعد سرکل کی ایکویشن ہوتی ہے سیم اسی طرح سے یہاں پہ جو ایکویشن آئے گی that will be آف پیرابولا تو اس کے تریجیکٹری کی شیپ پیرابولا ہوتی ہے اب اس پروجیکٹائل کی موچن کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں کیس نمبر وان اینڈ کیس نمبر دو پہلے ہم سٹیڈی کرتے ہیں کیس نمبر وان کیس نمبر وان یہ ہے کہ اگر آپ ایک اوپجیکٹ کو سرٹن ہائٹ سے سرٹن ویلوسٹی کے ساتھ تھرو کریں تو اس کا جو بات ہوگا that is trajectory پیرابولک بات ہوگا اور اس کی موشن کو ہم روجیکٹائل موشن کہیں گے اب اس چیز کو explain کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے یہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے یہ بال رکھا ہوا ہے اس بال کے اوپر ہم horizontal force لگائیں گے تو یہ بال موو کرتا ہوا یہ نیچے ارث کے اوپر آکے fall کرے گا اسی طرح اگر ہم drone کی help سے کوئی packet drop کریں اس کی جو موشن ہوگی وہ بھی سیم اسی طرح کی ہوگی وہ بھی ایک قرد پاتھ فارم کرتا ہوا نیچے آکے گرے گا اب ان دونوں کا پاتھ اگر ہم plot کریں this is of the shape of ترابولا اب دوبارہ دیکھیں کہ وہی ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر یہ فوٹ پال پٹا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے force لگانی ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ہم نے force لگائی ہے this is along horizontal یہ zero نہیں ہے اب initial force لگانے کے بعد ہمارا ball horizontal direction اور vertical direction دونوں میں move کرتا ہوا ارتھ کی طرف آکے fall کرے گا اب اس کے platform کو leave کرنے کے بعد اس میں ہم نے assume کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا horizontal oxidation produce نہیں ہوگا یعنی کہ اس direction میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی force نہیں لگے گی نہ air کی resistance اور نہ ہی air کا blow اس کو favor کرنے کے لیے اب یہ اپنے inertia کی وجہ سے move کرتا ہوا نیچے آکے fall کرے گا اب اس کے اوپر جی دوسری force لگ رہی ہوگی اس کو ہم avoid نہیں کر سکتے وہ ہوگی gravitational force اور path ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلی scene کے اندر کہ یہ parabolic shape میں ہے اب اس gravitational force کی وجہ سے اس میں acceleration produce ہوگا that is along the vertical اور یہ acceleration acceleration due to gravity کے equal ہوگا اس کا magnitude g آج اب چونکہ یہ two dimensional motion ہے تو اس میں ہم velocity کے acceleration کے اور force کے دو دو components جو ہیں وہ discuss کریں گے جیسے ایسے acceleration component ہمارے پاس ax آگیا جس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ zero اور fy ہمارے پاس جو ہے وہ چونکہ اس direction میں ہم نے کوئی force نہیں لگائی اس وجہ سے fy zero ہوگا اور نیچے کی direction میں اس کے اندر جو acceleration پروڈیوز ہوگا that is a y and that is equal to d اب ہم اس کی motion کو study کرنے کے لیے ہم نے platform کو remove کر دیا ہے اب دیکھیں کہ vertical height ہمارے پاس اس کو ہم نے x سے represent کر دیا اور horizontal distance اس نے move کیا تھا اس کو ہم نے r سے represent کر دیا آپ اس کو r لکھ سکتے ہیں اس کو x بھی لکھ سکتے اب دیکھیں fx کیونکہ ہم نے apply کر دی تھی شروع میں اس کے بعد ہم نے کوئی force نہیں consider کرنی تو اس وجہ سے fx ہوگا 0 اب چونکہ applied force 0 ہے اس وجہ سے acceleration 0 ہوگا اب جیسے جیسے ہمارا object move کرتا جائے گا vertical acceleration اس کا d equal اور horizontal acceleration اس کا 0 کے equal ہوگا جیسے جیسے یہ fall کرتا جائے گا till end تک fall نہیں کرتا تھا اس میں vertical acceleration d کے equal اور horizontal acceleration 0 کے equal ہی رہے گا اب ہم study کرتے ہیں velocity اور acceleration کے components کی form میں اب آپ دیکھیں initial جو ہم نے اس کو velocity provide یہ that is totally horizontal ہم اس کو کہیں گے this is horizontal component of the velocity اب چونکہ vertical direction میں کوئی velocity provide نہیں گئی اس وجہ سے velocity کا vertical component ہوگا that will be 0 اور ہم نے assume کیا تھا کہ horizontal direction میں force نہیں ہے اس وجہ سے x کیا horizontal component یا maximum length کے equal ہو جائے گا یعنی کہ magnitude vertical component کا maximum ہو جائے گا increase ہوتے ہوتے جب اس پوائنٹ کے اوپر horizontal component velocity کا still same ہوگا اب آتے ہیں اس کی calculations کی طرف پہلے ہے ایک term that is known as time of flight یہ وہ والا time ہے جو projectile کو نیچے hit ہونے کے لیے ارث تک پہنچنے کے لیے require ہوتا ہے the time taken by the projectile to hit the ground that is known as time of flight اب دیکھیں کہ vertical height ہمارے پاس h کے equal تھی اور horizontal جو تھی ہمارے پاس r یا x کے equal تھی اور یہ اس کا path parabolic shape میں تھا اب دیکھیں ہم equations of motion کو یہاں پہ apply کریں گے آپ کو یاد ہوگا میں नے equations of motion کے ٹاپک میں بتایا تھا کہ یہ equations صرف linear motion کے لئے applicable ہیں جبکہ ہمارا یہاں پہ case two dimensional ہو گیا تو اب two dimension کو جب آپ one dimension میں convert کر لیں گے اس کی second dimension کو ختم کر لیں گے وہ ہم نے acceleration کو zero کر کی v x کو constant کر کے کی تب ہمارے پاس one dimensional case بن جائے گا تو اس طرح ہم equations of motion کو apply کر سکتے ہیں تو اب اس time کو calculate کرنے کے لئے ہم second equation use کریں get v i t plus 1 by 2 t square اب اس equation کو ہم نے vertical components کی form میں convert کر نا اب دیکھیں کہ vertical height ہمارے پاس اس کو h لکھ لیں یا y لکھ لیں تو s آگیا ہمارے پاس y کے equal اور initial velocity تھی 0 کے equal تھی اس کو اب ہم نے vertical component کی form میں v i y کہہ دیا into t plus 1 by 2 into a کے ساتھ y component ہوگا اب v i y کیونکہ 0 کا ہم نے horizontal velocity اس کو provide کی تھی صرف کوئی vertical velocity نہیں تھی اس وجہ سے v i y 0 کے equal آج ہے اور a y کا magnitude ہمارے پاس g کا equal ہوگا دنوں کا بیچ میں place کریں تو ہماری equation بن y is equal to h is equal to 1 by 2 g d square یہاں سے e کو ہم نے subject بنانا ہے t ہمارے پاس آجائے 2 y over d square root تو یہاں سے ہمارے پاس اس کا time of flight آجائے گا اب اس time کو use کرتے ہوئے ہم نے horizontal distance جو ہمارا projectile move کرے گا جس کو ہم range بھی کہہ سکتے ہی وہ ہم نے calculate کرنا ہے اب horizontal component ہمارے پاس range کہہ لاتا ہے this is equal to x آپ اس کو r لکھ لیں this is equal to horizontal component of the velocity multiply by time of flight تو vix multiply by t تو vix چونکہ constant تھا اس کو ہم vx ہی لکھ یہ ہمارے پاس range کا formula آجے گا کہ ہمارا object کتنی دور جا کے گرے گا اب آتے ہیں second case کی طرف second case یہ ہے کہ آپ نے object کو نیچے سے اوپر کی طرف throw کرنا ہے with some velocity making some angle with the horizontal اب اس سے پہلے اس کی examples دیکھ لیں case number two کی کہ جیسے آپ کے پاس ایک fire cracker cannon ہو اب اس میں سے fire cracker کو fire کریں اس کا بات بھی parabolic form میں آئے گا اس کی motion کو بھی projectile motion کہیں گے دوسری example دیکھیں اگر ایک object fall کر رہا ہے some distance کے اوپر اور آپ اس کو shoot کرنا چاہتے ہیں آپ کو consider کرنا ہوگا کہ آپ کے fire جو path adopt کرنا ہے that will be a projectile path تو وہ کر بناتا ہوا اس کو جا کرے گا پھر وہ آپ کا نشانہ اس کے ساتھ لگے گا اگر آپ اس کو straight fire کرتے ہیں تو you will miss your target ساتھ اگسیمپلز دیکھنے case نمبر 2 کی سب سے پہلے ہے jumping on a trampoline آپ دیکھنے میں یہ ہمارے پاس student یا stunt man یہ vertically move کر رہا لیکن actually اس کی motion ہے this is projectile motion آپ theory of relativity میں پڑھیں گے چونکہ camera اور trawler دونوں same direction میں same speed سے move کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اس کی direction جو ہے vertical field اور یہ لیکن actually this is a projectile second example میں دیکھیں کہ جب جگلر وہ balls کو upward direction میں throw کرتا ہے تو ان کی motion بھی projectile کی ہوگی these are all moving in projectile way تیسری example میں دیکھیں کہ fireworks ہیں دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے وہ upward direction میں move کرتے ہیں لیکن ان کا بات بھی projectile کا ہوتا ہے دیکھیں یہ ہمارا fireworks projectile path بناتے ہوئے یوں move کریں ایر کے اندر اسی طرح ایک character ہے جب کوئی shot play کرتا ہے تو اس کا بات بھی terabolic ہوتا ہے سیم اسی طرح سے جب کوئی field er wicket keeper کو throw کرتا ہے واپس ball کو اس کا بات بھی terabolic ہوگا تو afridi کی shot دیکھیں this is exactly in the parabolic form اور ایک اور example دیکھیں کہ football کو جب tick لگاتے ہیں تو اس کا بات بھی parabolic type کا ہوگا دیکھیں exactly this is in the form of a parabola curve بناتا ہوا یہ نیچے fall کرے گا تو these are all the examples of parabolic path اور projectile path جو کہ ہم نیچے سے certain velocity کے ساتھ throw کریں گے اب آتے ہیں اس کی تیوری کی طرف تو یہ ہمارے پاس ہمارا two dimensional plane ہے جس کے ساتھ ہم نے ایک object کو throw کر نا ہے some velocity with horizontal اب یہ velocity horizontal کے ساتھ some angle theta form کر لہی ہے اب اس velocity کو ہم اس کے components میں resolve کر لیں گے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کا path parabolic ہوتا ہے تو یہ parabolic path ہم نے draw کر لیا اب اس کے components دیکھیں دونوں طرف horizontal کے اوپر vertical یا y axis کے اوپر ہم جب perpendicular draw کریں گے تو ہمارے پاس ان کے horizontal اور vertical components آ جائیں گے تو initial velocity کے دو components آ گئے v i cos theta and vertical form v i sin theta اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ f x ہمارے پاس zero رہے گی کہ horizontal direction میں کوئی اور force apply نہیں ہو رہی اور object اپنے inertia کی وجہ سے اپنا path complete کرے اور vertical direction میں اس کے اوپر gravitational force present رہے گی اب ان دونوں چیزوں کو consider کرتے ہوئے ہم اس کی motion کو دیکھتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ horizontal velocity component throughout motion سیم رہے گا تو v i cos theta سیم رہے گا جب v i sin theta میں vertical force present ہونے کی وجہ سے اس میں change آتی جائے آپ دیکھیں کہ vertical component vector چھوٹا قدار ہے پھر horizontal vector same چلتے چلتے جب ہمارا project tile top position پہ 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 جائے گا vertical component کا field end ہو جائے گا وہ اس کو اوپر لے جانا بند کر دے گا اس وجہ سے top position v i sin theta zero ہو جائے جب v i cos theta میں چونکہ change نہیں آئی اس لیے یہ same رہے گا اب اس کے بعد یہاں سے ہمارے projectile نے downward motion start کرنا ہے اب دیکھیں کہ vertical component میں change آرہی تھی تو وہ اوپر جا کے zero ہو گیا اب جیسے ہی اپنی motion reverse کرے گا downward direction میں تو vertical component negative ہو جائے اپنا sign change کر لے گا تو یہاں پہ دیکھیں جیسے downward motion start ہوئی vi sin theta ہمارے پاس negative ہو گیا جبکہ vi cos theta کی value پھر same ہے کبھا سلتے جائیں گے تک تک ہمارا object نیچے fall کرتا ہے vi sin theta negative sin کے ساتھ رہے گا اور vi cos theta کا magnitude same رہے گا اس میں کسی قسم کی change نہیں آئے گی اور at the time of falling vi sin theta کی value maximum ہو چکی ہوگی same ہی ہم نے initially move کرتے ہوئے پروائیٹ کی تھی vertical direction میں آتے ہیں اس کی calculation کی طرف سب سے پہلے ہم اس کی velocity کو components میں divide کر لیں اب ہم نے پڑھا کہ horizontal velocity throughout motion same رہتی ہے تو vix will be equal to vfx یعنی کہ initial اور final horizontal direction میں same رہیں گی اور یہ vx کے equal ہوگی اور اس کو ہم کہہ دیں گے vi cos theta particle component دیکھیں particle component ہمارے پاس viy ہوجا initial velocity کا y component and this is equal sine theta اب اس میں چونکہ change آنی ہے کسی بھی instant پہ آپ اس کی vertical velocity کا component اگر چک کریں گے تو this is given by first equation of motion and this is equal to vfy is equal to vi sin theta minus gt this is the vertical component at any instant آپ اس میں time کی value put کریں گے تو آپ کے پاس final velocity کا دونوں components ہمارے پاس ہوں گے دونوں components کا square کر کے sum کر کے دب ہم under root لیں گے تمہارے پاس velocity کا magnitude آجے گا magnitude of the final velocity at any instant is given by vi sin theta minus gt یہ ہمارے پاس vertical component اس کا square کر دیا plus horizontal component کا square that is vi cos theta square اور اس سارے کا under root ہمیں provide کرے گا final velocity کا magnitude तब اس equation کو solve کریں تو یہ equation ہمارے پاس y is equal to x square plus b x plus c کی form میں آئے گا یہ equation parabola کی ہوتی ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا path parabolic form میں آئے گا mathematics کے اندر کسی بھی shape کو describe کرنے کے لیے ہم اس کی equation پہلے find کرتے ہیں تو equation ہمیں بتائے گی کہ اس path کس shape میں آئے گا circular ہوگا ellipse کی form میں آئے گا parabolic form میں آئے گا یا hyperbolic form میں آئے گا تو یہ equation ہمیں مگنیتیوڈ 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 ہم نے find کر لیا اب ہمیں اس کی direction چاہیے direction کے لیے ہمارے پاس formula ہوتا ہے n theta is equal to y component over x component اب آپ کو یاد ہوگا آپ نے second chapter میں پڑھا تھا کہ ہمیں angle کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس quadrant میں لائے کرے پھر ہم اس کو first quadrant میں shift کرنے کے لیے اس کے اوپر formula apply کر دیں گے تو یہاں پہ tan 5 ہمارے پاس آجے گا v f y over v f x تو یہ tan 5 آگیا دونوں کی values put کر دیں tan 5 will be equal to vi sin theta minus dt over vi cos theta تو magnitude بھی آگیا اور direction بھی ہمارے پاس آگی mcq solve کے لیے آپ کو sometimes پوچھا جائے گا کہ بتائیں کہ ہمارا projectile upward direction میں move کر رہا ہے یا downward direction میں move کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کے vertical component یعنی v f y کے اندر time کی value put کر لی ہے اگر v y آپ کے پاس positive آج ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا object ہے وہ upward direction میں move کر رہا ہے اور اگر وہ negative آج ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے direction reverse کر لی ہے اور downward move کر رہا ہے ہم اپنی یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنا k sink پر رکھنے کے لیے two dimensions کو one dimension میں convert کر لیا لیکن military کے اندر ان equations کو جب study کیا جاتا ہے تو ان کی equations relatively complex form میں ہوتی ہیں وہ اتنی simple نہیں ہوتی کیونکہ اس میں وہ air کا low air کی density sideways اور force لگ رہی ہوں گی ان سب کو بیچ میں include کر کے وہ اس کی equation بناتے ہیں تو ہماری equations جو ہیں وہ relatively simple ہم نے comparison کرنا ہے کہ اگر ایک object parabolic path adopt کرتا ہے certain height سے گرتے ہوئے اور دوسرا object vertically downward move کر رہا ہے ان دونوں cases میں اگر ہم air کی resistance کو neglect کرتے ہمارا vertically falling object freely falling object بن جائے گا تو ہم نے freely falling object اور projectile کا comparison کرنا ہے اب آپ دیکھیں یہ ہمارا projectile path ایک ball اس کے along different instance کے اوپر move کرتے ہوئی یوں نیچے گرتی ہے دوسری طرف ہمارا vertical path ہے اس میں ball vertically downward freely fall کرتی ہوئی بیچے والی position تک آتی ہے دونوں کا side by side comparison اگر ہم کریں each instant کے اوپر دونوں balls position ہوگی that will be same so دیکھ دیکھیں دونوں ایک position پہ اگر اس کی reason یہ ہے کہ جب یہ fall کر رہی ہیں تو دونوں میں acceleration due to gravity کے equal ہے دونوں میں چونکہ acceleration same ہے rate of change of velocity same ہے اس وجہ سے دونوں کے fall کرنے کا time ہوگا that will be same identical ہوگا دونوں same time پہ نیچے پہنچیں اب اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے lesson کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے lesson میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ